بہت دیان لینا تین جگہ کی بسمہ بیقتی کے جیون میں سفلتا دیتی ہے اس کو اپنی جندگی میں لکھ کر رکھنا تین جگہ کی بسمہ منوشی کے جیون کو سفلتا دیتی ہے تین جگہ کی بسمہ پہلی کہیں پر یگے ہوا ہو اور بڑا بشال یگے ہوا بہت بشال ہوا اس یگے کے ورام پر جو ناریل کا گولہ باندھ کر پونہ ہوتی میں سمرپت کر آ جاتا ہے اس گولے کے جل جانے کے بعد جو راک تیار ہوتی ہے اس کا کالاپن جو تیار ہوتا ہے اس کو اٹھا کر لیائیں اور کپڑے میں اس کو چھان کر راک تیار کر کر تین چار بار بہت ہنے کے بعد اس بسم کو جو شیوراپتری کے دن رات کے سمیں بارہ بجے سے ایک بجے کے بیٹ میں شیو جی کو سمرپت کر دیتا ہے اور اس بسم کو اٹھا کر اس میں گھی ملا کر مستق پر تلک لگا کر چلے جاتا ہے وہ جندگی میں کبھی ہار نہیں سکتا اس کی کبھی ہار نہیں ہو سکتا شیو مہا پران کی کتھا کرتی ہے وہ بھسم بجے تھا کو پردان کرتی ہے آپ کو کسی سے نہیں کرنا کسی کے ہاتھ نہیں جوڑنا کیول وہ بھسم کا تلک لگا کرتا ہے جس سے آپ کا کام نکالنا ہے اس کے سامنے پہنچ جائے آپ کو سکتہ نوبہ ہو جائے کارسی سے دوسری بھسم مارا را پردوش کی سمیں پر پردوش کال میں جس دن پردوش ہو اس دن پردوش کال کے سمیں کوئی گائے اپنے بچڑے کو دودھ پلاتے سمیں جب پوٹا کر دے گائے گوبر کر دے اس گوبر کو ہاتھ نہیں لگانا ہے اسی اس تھان پر سوکھ نے دینا ہے جب وہ گوبر سوکھ جائے اس کو اٹھا کر جلا کر اس کی بھسم سیار کر لی جائے کسی بھی پردوش پر کسی بھی پردوش پر اس بھسم کی راپ تیار کر کر شنکر بھگوان کو شام کو پردوش کی کال میں پردوش کی سمیں پر شنکر بھگوان کو ایک بستر میں لے کر کسی مندر میں بھسم چڑھا کر اسی بھسم کو اٹھا کر لے کر آجائیں اور جو دکان جو ویپار جو پھیکٹری جو کام آ کر کھڑے میں جا رہا ہے نہیں چل رہا بلکل ٹھک پہو کر پڑا ہوا ہے اس بھسم کو کیول دکان میں جانے سے پہلے دونوں سائٹ داتا اور ویداتا کا نام لے کر چڑھا دی جائے اور اندر پروش کر دیا جائے اگر کتی بھی کھڑے میں پھیکٹری جا رہی ہوگی وہ اول میں چلنا پرارم ہو جائے اس بھسم کا اتنا پرارمان دوسری نمبر پر بس ایک بھسم آہوٹی کی دوسری بھسم پردوش کی تیسری بھسم مہارات کسی مندر کی مورتی کی پران پرتشکہ ہو رہی ہے تیسری بھسم کا پرمان دیکھئے بڑا سنظر کسی مندر میں مورتی کو پران دیے جا رہے ہو پران پرتشکہ ہو رہی ہے مورتی ستھاپیت ہو رہی ہے اور وہاں جو یگ یگ ہوا ہو اس یگ یگ کے بعد میں اون بھرام پر یگ ی دیوتا کو ایک بستر اڑایا ہے لال بستر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہیں ہمان ہوا ہوگا تو اس پر لال بستر گھیمے بھنگو کر مل کر اس کو اڑایا ہے اگنی دی پھر اس کے پر دہی کا پرچھن تو جو وستر اگنی دیوتا کو پران پرتشکہ کے سمیے پر اڑایا جاتا ہے اس وستر کی کالوچ مارا وستر کی کالوچ لے کر آجاؤ آولہ نومی کے دن ہاتھ کی انگوشت بھار اور چیٹی اونگلی ان دونوں بھاگ پر وہ کالوچ لگا کر آولے کے بھرچ کے نیچے آولہ نومی کے دن اپنا پلو پسار کر آولے کی جڑ کو اپنے پلو میں گرا لو اور آولہ نومی کے دن ہی وہ آولے کی جڑ کو گللک میں تجوری میں برکت کے ستھان پر رکھ دو جندگی میں کبھی سمپدہ کا نہیں ہو سکتی سمپدہ بڑھتی چلی گیا سمپدہ گھٹ نہیں سکتی بڑھے گی پر گھٹے گی کشک نہیں آسا